ہیلو گائیس کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے تو انصر کی جیسے کہ آ گیا ہے اور آپ لوگوں نے میچ بھی کرا لیا ہوگا اور آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا کاؤن بھی کر لیا ہوگا کتنے کتنے مارس آ رہے ہیں کتنے کتنے نمبر آ رہے ہیں بہت سارے لوگ جو تھوڑا سا مہاک آ رہا ہوگا سیلیکشن کا ٹھیک ہے جن لوگ اچھے مارس کا ہے اور ان کو بہت بہت مبارک بات ہماری پوری امانگ اسٹینڈیٹ ٹیم کی طرف سے اور جن لوگ تھوڑا سا کم آئے ہیں جنہیں ڈر لگ رہا ہے انہیں بلکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی نہیں یا پھر جن کے بہت ہی کم آئے ہیں تو بلکل ٹینسن نہ لو ابھی زندگی ختم نہیں ہوئی ہے بہت سارے موقع آنے والے ہیں ٹھیک ہے اور جن کے تھوڑا سا بھی کم ہے تو انہیں اس بات کے ٹینسن لینے کی ضرورت نہیں ہے ابھی نرملائیزیشن ہوگا ابھی آپ کے بھی بڑھ سکتے جن کے زیادے ہو سکتا ہے ان سے بھی آپ آگے نکل جاؤ تو خیر اب بات کرتا ہے اوبجیکشن کا اوبجیکشن کیسے کریں گے کس طرح سے کوششن آپ کے سامنے سکرین پر کچھ کھلا ہوا ہے ایک انسر کی کھلا ہوا ہے ٹھیک ہے میرے ایک ویور نے بھیجا تھا اس ایک انسر کی ہے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس انسر کی کو یہ کر سکتے ہیں آپ نے صحیح اور غلط کیسے کرنا ہے جیسے کہ آپ نے مالوٹ ٹک کیاám اوپسن بی کا تک کیا بی کا لیکن آر ار بی نے کہا دیکھو آپ نے بی کیونکہ弓گی ٹک کیا ہے وہ بی غلط ہوگا کیونکہ یہ جو گرین کلر کا جو جو ہے وہ ہی صحیح ہوگا اور جب گرین کلر اور آپ کا کلر آپ کا کونسا کلر ہے آپ کا کلر ہے بلو آپنے ٹک کیا ہے اس لئے انہوں نے کہا یہ بلو ہے آپ کا ٹک کیا ہوا ہے اور یہ جو گرین ہے یہ آر آر بی کی طرف سے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ یہ آر آر بی کی طرف سے صحیح ہے اس کا جواب تو جن لوگوں نے جس نے بھی جن کا بھی یہ کوششن ہے جن نے بھی یہ بھی ٹک کیا ان کا انصر گلت ہو جائے گا ان کے ون بائی تھرڈ مارک کاٹے جائیں گے اب صحیح کیسے ہوگا مان لوگ کہ آگے چلتے ہیں اور آگے چل کر دیکھتے ہیں یہ والا آپشن یہ والا کوششن نمبر 6 دیکھو یہاں پر گرین اور بلو دونوں ہی سیم کلر کا ہے تو جب دونوں ہی سیم کلر پر کون سائیڈ کر جائے گا سیم میچ کر جائے گا تب سمجھے جائیں گے کہ آپ کو جو انصر وہ بلکل صحیح ہے تو اس طرح سے آپ ایک ایک کر کے کاؤنٹ کر سکتے ہو آپ کو 6 کا ایک ہو گیا صحیح 7 کا اسی طرح صحیح ہو گیا 8 کا اسی طرح صحیح ہو گیا 9 کا لیکن یہاں پر غلط ہو گیا تو اس لئے 9 کو آپ کاؤنٹ نہیں کرو گے باقی آپ کا یہ غلط ہو گیا وہاں پر 1x3 کاٹے جائیں گے اس طرح سے آپ کیا کرتے ہیں آپ نے اب مارس کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ ٹوٹل میرے اتنے صحیح ہے اور اتنے غلط ہے اور اتنے سے 1x3 ایک ایک گھٹ سے چلے جائیں گے تو اتنے اتنے آپ کو گھٹ کے بچیں گے اور وہ مارک اتنے ہوئے تو بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ اب مجھے ڈاؤٹ ہے جیسے کہ کوسن نمبر 13 کو دیکھو 13 کو مان لوگ کوسن کیا کہہ رہا ہے کہ پیٹوٹری گلینڈ is attached to it ٹھیک ہے کہاں سے اٹیج ہوتا ہے برین سے یا تھارائیڈ گلینڈ سے یا پھر لنگ سے یا پینکریہ سے یہ کوسن ہے میں نے مارا مان لوگ کی تھارائیڈ گلینڈ سے تھارائیڈ کہاں پر ہوتا ہے گلے میں ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ گلے والا پورشن پر مارا لیکن انہوں نے رر بھی نے کہا کہ نہیں برین والے پورشن ہوتا ہے برین کا جو پارٹ ہے وہیسی پیٹوٹری گلینڈ ہوتا ہے جو کہ صحیح ہے لیکن پھر بھی مجھے کانسیپٹ پر ہے کہ نہیں آر ار بی کا گلت ہے یہ میرا والا صحیح ہے تو آپ کوسن نمبر 13 جو آپ لکھ لو اور اسی طرح اور بھی آپ کو کسی پر ڈاؤٹ ہے مان لوگ کی آپ کا چودہ پر گلت ہے تو آپ نے چودہ نمبر کوسن پر لکھ لو کیا چودہ جو ہے یہ نوہ نے صحیح نہیں کا گلت کیا ہے تو آپ کیا کرو ان دونوں کو لکھ کر اوپر میں جیسے ہی ہم لوگ اوپن کرتے ہیں وہاں پر ہی اوبجیکشن کا انصار آتا ہے وہاں پر آپ ان نمبر کو ڈائل کر سکتے ہو اس کے بعد پروسیڈ کر سکتے ہو پیمنٹ وغیرہ کر کے آپ ان ساری چیزوں کو کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں یہ انہوں نے ان کا تو خیر بہت زیادہ گلت ہے جن کا بھی ہے یہ اور اس طرح ان کو آپ سے بھی کر سکتے ہو فیچر کے لیے لیکن آپ تھوڑا سا بیک کریں گے ایک سیکنڈ میں تھوڑا سا بیک کر کے دکھاتا ہوں اگر ایسا کچھ ہوا تو اس طرح سے گائز پھر ہم لوگ اپنا رول نمبر وغیرہ ڈال دینا اوپن اوپن کرو گے واپس سے ویب سائٹ پہ جا کر رول نمبر مانگے گا رول نمبر ڈال دیا ڈال دیا ڈالنے کے بعد یہ کیپچہ وغیرہ بھر دو کیپچہ میں بھرتا ہوں بھرنے کے بعد میں دیکھتا ہوں کیا ہونے والا ہے چلو میں نے ڈال دیا کیپچہ کیپچہ کے بعد یہ کھلیا کھلنے کے بعد ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ آپ نے اگر اوپر کرو گے تو آپ کو آپس پہنچا دے گا کوششنز پہ کیا کیا آپ نے کوششنز کیا ہے جو کیا بھی تمہیں در پہلے دکھایا تھا گیری نور برو والا لیکن یہاں پر دکھانا ہے اوپجیکشن وغیرہ کرنا ہے اپنا یہاں کوششن نمبر لکھا کوششن نمبر لکھنے کے بعد یہ لکھو وغیرہ کوششن صحیح وغیرہ وغیرہ پھر یہاں پر اوپجیکشن کیا اوپجیکشن کرنے کے بعد اور کرنا ہے تو اور ایڈ کرو اور کرنا ہے ہوگے یا پھر ایک سے صحیح زیادہ جواب ہے تو وہ بھی ڈال سکتو کہ نہیں سر اوپشن میں چار اوپشن میں ایک سے زیادہ جواب ہے یا پھر ان میں سے کچھ نہیں سمجھ بایا تو آپ آدھر ڈال دینا ٹھیک ہے آپ اس طرح اوپجیکشن کر سکتو یہاں پر لکھ سکتو اپنے حساب سے کچھ بھی لکھنا واپس کوشن نمبر اور لکھنا ہے پندرہ بھی کرنا تو پندرہ بھی لکھو واپس یہاں پر لکھ لو اپنے حساب سے جو جو لکھنا ہے اور لکھنا ہے کوشن نمبر اور ڈالنا ہے تو اور ڈال دو کوشن نمبر چالیس ڈالنا تو چالیس ڈال دو لکھ لو کہ یہ یہ واپس سے لکھ دو اوپجیکشن میں اوپجیکشن کر رہا ہوں کیونکہ میرا صحیح ہے اس کے پیچھے یہ جو بھی لوجک ہے آپ اپنے حساب لکھ دو گے اور اگر کوشن نمبر ہے تو اور یہاں پر ایڈ کرو ایڈ اوپجیکشن اور جاؤ اور ڈالو گا اور اس طرح سے کولم بن جائے گا اور اس کوئی بات نہیں میں اس کو سیلیکٹ بھی کر لیتا ہوں میں کر لیا چلو ملٹیپل بھائی صحیح تھا اس کے اس میں کچھ اور پروبلم تھا چلو میں کر کے آگے بڑھا ابھی نہیں بھائی چلو اس کے بھائی ملٹیپل اوپشن چلو میں یہ کیا میں تو سب سے پہل اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں چلو میں نے اس کو ڈیلیٹ کیا ٹھیک ہے آپ لوگ اپنے حساب دیکھ لینا کیونکہ میں نے یہ کر دیا اور اس کے بعد میں پھر اوپجکشن کر ہوں کہ میں نے بھر لیا اوپجکشن میں جو بھی لکھنا آپ کو صحیح سر آپ نے اس پر تھوڑا فکر فرمائے جو بھی ہے اس پر کرنے کے بعد آپ کیا کر ہوگے اوپجکشن پر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے کر لیا تو میں پیمینڈ کی طرف بڑھ رہا ہوں چلو پیمینڈ کی طرف بڑھ رہا ہوں مجھے پیمینڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں کہوں گا انٹرنیٹ بینکنگ تو بولے گا کہ ٹھیک ہے اگر میں کار نمبر کار نمبر بولے کار نمبر بغیرے ڈالو ویزا کار میں کون جو سے بھی کار سارے یہ سب آسان آپ لوگ کر سکت تو اگر بولے انٹرنیٹ بینکنگ سے تو میں آپ نہیں چاہتے ہیں کہ دوسرے کو پتا چلے تو اس نمبر پر 754381 2183 اس پہ آپ ہمیں وارس اپ کر سکتے ہیں کہ میرے مارس اتنا ہے تاکہ میں سروی کر رہا ہوں بہت سارے لوگوں نے اپنا رو مارس بتایا ہے تو آپ بھی بتا سکتے ہوں گی اس بار ہم نہیں دکھانا چاہتے اپنا مار دوسرے کو تو آپ مجھے پرسنلی جرور میسیج کر سکتے کہ میرے نام اتنا ہے میرے مارس تیار کر رہا جلد آپ سنسکرائب کر لے لائک بھی کر رہا جلد میں صحیح کٹ بنانے جا رہا رہا جو کہ میری بات غلط اپنا مار ضرور بتانا تاکہ میں ایک بہتر طریقے سے ایک کٹ اوپ اچھے سے بتا سکتا ہوں تو اپنا میں اتنا ٹائم دیا تھانک جاہ